ہریالیڈی انویلر چیلر کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کی پستی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ خون کے آنسوں رون گے مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ میں گھنٹی والا نشان ہلکا سا کلک کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی انفارمیوٹیو ویڈیو آپ کو جل سے جل پہنچ سکے سامین اکرام اپریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالمی شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا لوگ اس عالم کا بہت احترام کر دیتے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گرد دعوت میں بلائے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گرد بلائیا عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گرد پہنچے اور وہاں ان کا بہت شرددار استقبال کیا گیا افطار کے بعد عالم دین نے مذبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے مقتدی کی دوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی سبائی سترائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی لیکن بہت تالاش کے بعد وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم اٹھائی ہے تو شوہر نے جواب دیا کہ نہیں میں نے اس طرح کا کچھ رقم بھی نہیں دیکھا ہے اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوستہ فرد ہمارے گر مہمان خانے میں تو نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ تو چوری نہیں کر سکتا پھر آخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے یعنی وہ مہمان جو کہ امام مسجد ہے یہ سوچتے ہوئے مذبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لئے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا نکے چور و رکیت غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے ہیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا لیکن درین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا یہاں تک کہ اس کو سلام دعا کرنا بھی چھوڑ دیا اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اس خاص محبت اور جوش خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لئے بلانے لگے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو گھر بلائے یا نہیں اس کی زوجہ خدا ترس اور دیندار تھی تو انہوں نے ہا کر دیا کہ ہا ہمیں اس سال بھی مولانا صاحب کو اپتاری کے لئے گھر بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلا لیا اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو مذبان نے مہمان سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بر سے آپ کے ساتھ میرا ریویہ بدل گیا ہے عالم نے جواب دیا ہاں لیکن زیادہ مسروپیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا مذبان نے کہا بلکل میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے تو اس پر مہمان نے کہا بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں مذبان نے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے سال ربزان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بول گئی اور آپ کے جانے کے بعد دونے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی کیا رقم آپ نے لی تھی عالم دین نے کہا ہاں بلکل میں نے لی تھی مہمان کا جواب سن کر میرے زبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر انڑ رہے تھے لہذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہی اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر میں زبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لئے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا ازام لگایا اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لئے گھریہ کر رہا ہوں کہ سال کے 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک سبحہ بھی نہیں پڑھا اور اگر تم قرآن مجید کو ایک بار کول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم قرآن مجید میں رکی مل جاتی یہ سن کر میں زبان وہ تیزی سے اوٹ کر قرآن مجید اٹھا کر لائیا اور جدی سے کولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکی نظر آ رہی تھی تو سامین کرام یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا بعض مسلمانوں کا کئی کئی سال میں قرآن مجید تک نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سمین کرام اس ویڈیو کو اپنے اور مسلمان دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پر شروع کر سکے مجید کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پر شروع کریں گے